والے محمد مسجد النبی کائنات کی کل کی کل رحمت نے حدیثِ قدسی کو نقل کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا مَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَا خَلِيلًا لِقَسْرَتِ سَلَا تِحِي عَلَى مُحمدٍ وَعَلِ مُحمد ذاتِ جلی نے ہر نبی کو اپنے اوصافِ ذاتیہ سے کچھ وصفتہ کیے نام آدم صفی اللہ بنا دیا نام نوہ نجی اللہ بنا دیا نام موسیٰ قلیم اللہ بنا دیا نام ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا نام عیسیٰ روح اللہ بنا دیا نام محمد رسول اللہ بنا دیا اور نام علی ولی اللہ بنا دیا اللہ سلامت رکھے حسین کی ماں آپ کو کسی کا مطائع نہ کرے وہی مصطفیٰ فرما رہتے ہیں جس اللہ نے اپنے اوصافِ ذاتیہ سے نبیوں کو صفتیں اتا کی وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نبیِ ابراہیم کو اس لیے خلیل اللہ بنایا کیونکہ میرا ابراہیم کسرت سے محمد و آلِ محمد پہ درود بھیجتا تھا اوچھی آواز میں درود بھیجی آلِ محمد کے ذات پہ دعا ہے خالق محمد و آلِ محمد سیدہ کے زخمی پہلو کا صدقہ ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں خالق انِ پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ اولادِ نرینہ عطا فرما آپ نے اپنی مرضی سے آمین کی دس دن یا آپ میری پوری زندگی یہ بات سنتے رہیں گے مومن جب حسین کی بارگاہ میں آیا کر جو تیرے پاس نہیں وہ کریم حسین سے ضرور مانگا کر حسین بادشاہ کے عطا کا نام ہے حسین سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی عطا نہیں کرتا وہ اللہ عرش پہ دیتا ہے حسین زمین پہ بیٹھ کر بردم کو عطا کرتا ہے آمین ضرور کہنا خالق ہم گناہگاروں کو کربلہ مولا کی زواری نصیب فرما امام زمن کے ظہور میں تاچیل فرما جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے آزرین کے غیبین کے خالق ہم مومن مرہم کو شفاعت بی بی دعالم نصیب فرما دعا کے قبولیت کے لئے اچھی آواز میں درود بھیجی آل محمد کے ذات میں اجازہ ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے میں نے مصطفیٰ کا فرمان فرمایا میری امت یاد رکھنا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اہلِ بیت دونوں کا رشتہ بڑا عجیب ہے قرآن لا ریب اہلِ بیت بے عیب ہے قرآن عرش مولا سے نازل ہوا اہلِ بیت بھی عرش مولا سے آئے توجہ جاتا ہوں آپ قرآن اور اہلِ بیت کا بڑا عجیب رشتہ ہے قرآن خدا للمتقین ہے اور یہ امام المتقین ہے قرآن میں سورہ مومنون ہے علی امیر المومنین ہے قرآن میں حضرت ابراہیم کا قصہ ہے علی وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کو آگ سے بچایا قرآن میں حضرت یونس کا ذکر ہے علی باد شابو ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جنابِ حضرت یونس کو تسبیح عطا کی رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے مجلس کی ابتدا ہے میرا علاقہ تھکا ہوا بڑا ہے لیکن حسین مومن کی یاس کا نام ہے مومن کبھی تھکتا نہیں بتا یہ رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت کا بڑا عجیب رشتہ ہے قرآن میں حضرتِ دعود کا ذکر ہے حضرتِ دعود کا موجزہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی لوہے کو ہاتھ لگاتے لوہا نرم ہو جاتا تھا توجہ چاہتوں آباب بتانا یہ چاہتا ہو کہ اہلِ بیت اور قرآن کا رشتہ کیا ہے توجہ میری طب رہے ازادار آتے جاتے رہیں گے اہلِ بیت اور قرآن کا رشتہ کیا ہے قرآن میں حضرتِ دعود کا ذکر ہے اللہ کے نبی لوہے کو ہاتھ لگاتے لوہا نرم ہو جاتا زیرے بناتے تلوارے بناتے یہ موجزاتِ انبیاء میں سے ہے توجہ جاتا ہوں وہاں باپ جنگِ سفین تھی جب امیرِ کائنات نے اعلان کیا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا حضرتِ شبیر آگے بڑھے امامِ حسنِ مجتبہ آگے بڑھے امیرِ کائنات نے اپنے دونوں بیٹوں کی پیشانیوں پہ بوسہ دے کر فرمایا حسن و حسین مباحلہ کے دن سے تم تو محمد کے بیٹے ہو میں نے اپنے بیٹے کی بات گئی ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی معجزت اتا فرمائے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کی بات کی ہے اتنے میں علمتار سرکارِ وفا حضرتِ عباس آگے بڑھے اپنے سر پہ علی کا امامہ بطن پہ زرہِ امیرِ کائنات جیسے پہن کے چلے شام میں کئی ایسے بندے تھے جنگِ سفین کے موقع پہ کئی ایسے بندے بیت تھے جو نہ ماویہ کی طرف تھے نہ علی کی طرف تھے بزرگ اس بات کو جانتے ہیں یہ دیکھنے آئے تھے کہ علی کے آج بیٹے ان دشمنان سے جنگ کیسے کرتے ہیں یہ جنگِ سفین کا واقعہ ہے جیتے عباس علی بن کر چلے ایک شامی نے کہا جنگِ سفین میں موجود ایک بندے نے کہا مولا عباس یہ جو آپ نے زیرہ پہن رکھی ہے یہ ایک بالشت بڑی ہے رسول کی بیٹی آپ کو ازدت اتا فرمائے فرمایا ایک بالشت یہ زیرہ پڑی ہے حضرتِ عباس نے اپنے بابا کی طاقت استعمال کرتے ہوئے ہاتھ لوہے میں ڈالے جتنی اس نے کہا تھا حضرتِ عباس نے لوہے کی زیرہ اپنے ہاتھ سے اتار کے زمین پہ پھینکے شامی چند قدم کھڑے ہو کے کہتا ہے مصطفیٰ کے بیٹے نوازِ نبی کے حضرتِ عباس علمدہ یہ تو حضرتِ دعود کا کام تھا جو لوہے کو نرم کرتے تھے تم نے لوہے کو کیسے نرم کیا توجہ میری تورہ ہے اب بعض اس بندے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں جو دعود لوہے کو نرم کرتا تھا وہ ہمارا نام لے کر کرتا تھا ہم نے خود لوہے کو نرم کر دیا اللہ آپ کو عزتہ تافرمائے حسین کی ماں آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے قرآن اور اہلِ بیعت میں قرآن میں حضرتِ نوح کا ذکر ہے اہلِ بیعت وہ ہیں جنہوں نے نوح کی کشتی کو کنارے لگایا قرآن میں حضرتِ عبراہیم کا ذکر اہلِ بیعت وہ جنہوں نے عبراہیم کی آگ کو گلزار بنایا بزرگ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جب عبراہیم کیلئے آگ گلزار بننے سے پہلے جب اس نمرود ملون نے عبراہیم کو آگ میں پھینکا جب عبراہیم نے عرش موڑا فرمایا اللہ کے نبی عبراہیم کیا تمہیں مدد چاہیے اطور دو ان تنصروں کا کیا عبراہیم تو چاہتا ہے کہ میں جب عبراہیم تمہاری مدد کروں نبی آگ میں مسکرہ کر کہتے ہیں مدد چاہیے کمی کی نہیں مجھے سرداروں کی مدد کی ضرورت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں حسین کی میں آپ کو کسی کا موت آئینہ کریں قرآن اور اہل بیت کا بڑا عجیب رشتہ ہے علامت طالب جوری فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہی ہیں قرآن سامت اہل بیت ناتا کے قرآن ہے قرآن سامت اہل بیت ناتا کے قرآن ہے انہیں نے کہا ایک اور بڑی بھی بات ہے شاید بندوں نے نوٹ کی ہے یا نہیں قرآن اور اہل بیت میں تھوڑا سفر کہے قرآن 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 کہنے سے اللہ نام آمال میں کوئی نیکی درج نہیں کرتا رسول کی بیٹی آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے قرآن قرآن کہنے سے بندے کے گناہ ماف نہیں ہوتے مگر علی علی کہنے سے گناہ بھی ماف ہوتے ہیں اللہ ذاکرین میں شمار کرتا ہے آپ نے دعا دی ہے مگر میں اسے بڑی بات کہنا چاہتا ہو علامت طالب جوری فرماتے تھے لا يمسوہو اللہ المتحرور قرآن کو مس کرنے کے لئے بندے کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے مگر علی علی کرنے کے لئے بندے کی نسل کا پاک ہونا ضروری ہے رسول کی بیٹی آپ کو عزتہ فرمائے اگر لا فرق وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جو قرآن کا منکر ہے قرآن کی روح سے اللہ اسے کافر کہتا ہے جو قرآن کا منکر ہے اللہ اسے کافر کہتا ہے مصطفیٰ بھی اسے کافر کہتے ہیں ہر مسلمان قرآن کے منکر کو کافر کہتا ہے مگر جو علی کا دشمن ہے مصطفیٰ اسے حرامی کہتے ہیں رسول کی بیٹی آپ کو کس کا موتائی نہ کریں قرآن کے وارث پانچ میں تاجدار مسجد نبی میں تشریف فرما مصطفیٰ بن کر چہرہ نبی جیسا صورت نبی جیسی لباس مصطفیٰ جیسا توجہ جاتا ہوں آپ میں آپ کی محبت میں جملہ کہنا جا رہا ہوں علی کے جتنے بھی بیٹے ہیں سارے نبی جیسے ہیں چلنے میں نبی جیسے اٹھنے میں نبی جیسے بیٹھنے میں مصطفیٰ جیسے چھٹے بادشاہ مسجد نبی کے ممبر پہ تشریف فرما تھے اہل سنت کے امام ہیں اور شاگرد ہیں امام جعفر سادق کے اچھی عوام دلو پہلیے میرے مولا کی ذات پہ شاگرد ہیں امام کے جیسے یہ آئے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نبی جیسے کیسے ہیں جیسے یہ آئے امام کو سلام کیا سلام کرنے کے بعد امام کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا اصا تھا امام کے ہاتھ میں نبیوں کے سلطان کا اصا اس نے پوچھا یبنا رسول اللہ بیٹے مصطفیٰ کے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا میرے نانا کا اصا ہے جب اس نے سنانا جس طرح آج کے بندے کہیں جوتی کا نشان بنا کے اپنے سینے پہ رکھتے ہیں اور زمانے کو بتانا یہ چاہتے ہیں ہم عاشق نبی ہیں یہ بھی اسی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں جب پوچھانا مولا یہ اصا کس کا ہے فرمایا میرے نانا کا اصا ہے جب کہانا نانا کا بندہ دھوڑتا ہوا امام سے اصا کھینچنا چاہا تاکہ میں اصا کو بوسا دوں امام نے اصا دوسری طرف کیا اصا پیچھے کیا امام نے اپنا ہاتھ آگے کیا امام نے فرمایا اس ہاتھ کو بوسا دے وہ تو لکڑی کا بنا ہے ان ہاتھوں میں خون نبی ہے اللہ سلام ادرکہ حسین کی امام عزت عطا فرمائے امام عین مصطفیٰ بن کر مسجد نبی میں تشریف فرما امام نے فرمایا بنیہ علیہ السلام و علیہ خمسہ دین کی بنیاد پانچ چیزیں فرمایا صلات سب سے پہلے نماز سب سے پہلے نماز احدیث روایات تعقید قرآن سب سے پہلے نماز کہ بندے کو نمازی ہونا چاہیے یہاں سے لے کر آخری ازاد دار تک جیسے میرا دل کر رہا ہے ایسے میں آپ کو نماز بتانا چاہتا ہوں حسین کی میں آپ کو کسی کا موتائج نہ کرے نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے معصوم کا حکم قرآن آیات روایات اپنی جگہ مگر علی کے نوکر کو نماز عشق حسین میں ادا کرنی چاہیے اللہ آپ کو سلامت رکھے صبحوں کی مجلس سرگودہ میں میں نے پڑھی ہے یہی جملہ میں نے کہا ہے اور اس ملنگ کو اس کا ثواب عدیہ کرتا ہو مسجد کے مجلس کے وسط سے ایک ملنگ اٹھا اس نے کہا مولانا صاحب ایک جملہ میری طرف سے بھی کہو مومن جب نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد مومن قرآن کی بھی تلاوت کرے نماز حسین کی یاد ہے اور جب قرآن دیکھے یہی سمجھے میں علی کے بیٹوں کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں اللہ سلامت رکھے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موت آئی نہ کرے مومن نماز ضرور پڑھا کر اللہ کا حکم اپنی جگہ معصومین کے فرامین اپنی جگہ نماز پڑھی کر اس کے حسین میں حسین کا سر سجدے میں تھا تاکہ زمانہ شبیر کے سجدے کو یاد رکھے مومن تجھے نمازی ہونا چاہیے کل بھی میں نے یہی بات کی ہے توجہ چاہتا ہوں آپ آپ کل بھی یہی بات کی ہے وہ نبی جسے اللہ حکم دے رہا ہے کم لیلہ اللہ کلیلہ عبادت کیا کر مصطفیٰ تھوڑی سجدے دیا کر مگر تھوڑے رکو کیا کر مگر کم قیام کیا کر مگر میرا نبی کم توجہ مجلس میں رہے فرمایا مصطفیٰ عبادت کم کیا کر مگر جب سیدہ عطا کی توجہ چاہتا ہوں آپ آپ جب سیدہ عطا کی وہی اللہ جو کہتا تھا عبادت نبی کم کیا کر اسی اللہ نے حکم دیا کہ میرا نبی نماز کو طول دے نماز کو طول دے اس لیے اگر اللہ نبی کو سیدہ عطا کرے تو اسے نماز کا حکم دیتا ہے جس کے دل میں محبت سیدہ ہو اس کو پنجگانہ نماز ادا کرنی چاہیے درود بیجی آل محمد کی ذات پہ حسین کا آزادار انشاءاللہ کل یہاں سے ہی شروع کریں گے سلطان الانبیاء نے فقط ایک دفعہ اپنی بیٹی بدول کو اپنے گھر سے بہر لے کر گئے کئی بندوں تک میری بات نہیں سمجھی شاید میرے سمجھانے میں کتا ہی ہو سکتی ہے ازادار تمہارے سمجھنے میں کوئی قصر نہیں ہے شاہ جی سے اجازت لیتے ہوئے جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں نبیوں کے سلطان اپنی بیٹی کو فقط ایک دفعہ مباحلہ کے میدان میں گھر سے بہر لے کر گئے تھے عیسائیوں نے اعترام کیا اعترام کرنے کے بعد حدیعہ بھی دیا فرمایا یا رسول اللہ ہمیں معاف کرنا ہماری وجہ سے آپ کی بیٹی گھر سے بہر آئی پتہ نہیں کتنا غریب ہے خسین جو بیٹیوں کو گھر سے بہر آئے کہ ہر بندہ پتہ نہیں کتنا آمی رہے جو آج کے دن بھی ذاکر کا انتظار کر رہا ہے مگر جیسے خسین اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر سے بہر چلے کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں سے مارنے کے لیے اوہ شوجی نہیں آئے شکریہ شکریہ شکریہ